اسلام علیکم سبجیکٹ انگلیش پیگ نمبر ٹوانٹی سیون ہم اسی لیسن کو کنٹینیو کریں گے بھگوان بودھ نے اپنے آٹھ حصولوں میں کہا ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ درست الفاظ اپنے زندگی میں اپنائے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے ربی سائمن بن جمالی once said to his servant go to the market and buy me something good to eat the servant went and bought a tongue ربی سائمن بن جمالی نے ایک بار اپنے نوکر سے کہا بازار جاؤ میرے کھانے کے لیے کچھ چیز لیاو نوکر چلا گیا اور زبان ہرید لایا on another occasion the rabbi said the rabbi said go to the market and buy me something that is not good the servant went and bought a tongue once again this time the rabbi said to him angrily what does this mean when i told you to buy something that was good you bought a tongue now when told to buy something bad you bought a tongue again i mean ایک دوسری موقع پر rabbi نے کہا بازار جاؤ اور میری لیے کچھ ایسا لاؤ جو اچھا نہ ہو نوکر گیا اور ایک بار پھر زبان ہرید لایا اس بار rabbi نے اپنے سے حسے سے پوچھا اس بات کا کیا مطلب ہے جس میں جب میں نے تم سے کچھ اچھا ہرید کر لانے کے لیے کہا تم ایک زبان ہرید لائے اب جب تم سے کچھ برا ہرید نہ ہرید کر لانے کے لیے کہا تو تم پھر ایک زبان ہرید لیائے ہو بان لیائے ہو the servant replied the servant replied from the tongue issues the good and also the bad there is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil than an evil نوکر نے جواب دیا ہے زبان سے اچھا بھی نکلتا ہے اور برا بھی اور ایک اچھی زبان سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی اور ایک بری زبان سے بہتر اور چیز نہیں ہوتی برا بید سبان سے بہترین چیز نہیں ہوتی تبیش آسفر کہ یہ لوگی اپنی اپنی است کاری صلوی غریل کر داری آ داری آسفر کاری خوش تنگی طرح paper velvety لedly it takes the prisoner a word unspoken is likely the sword is the scaball in the scaball dh 갑자기 if winter is in another hand if those desires to be held wise be so wise as to hold the tongue one should always always remember this important lesson so that also اور کنیتے ہیں ان کو ملائے کرنے کینس میں سے تحوال کی ملائے کردے ہیں اور اگر دوسر ملائے کرنے کی طرح ہمارے کرنے کی القرآن فراظ کی دوار ہیں جو زندہ کی دواری سے تحوال ہے جو زندہ کی دوار ہے آمین پہلے بچوں اسی واقع کے بات واقع کے فوراں بعد سب ہی نے اپنے شاگردوں کو کھانے پر بلایا جہاں نرم اور سخت دونوں قسم کی زبانیں گئی تھی رکھی گئی تھی شاگردوں نے ملائم زبانیں کھا لی اور سخت والی زبانیں بغیر چھوڑ دی اس بات کو دیکھتے ہوئے ربی نے اپنے شاگردوں سے کہا جیسے تم نے نرم زبان کو چھوڑ دیا ہے اس طرح ایک دوسری سے اپنی بات جیت میں صرف نرم زبان کا استعمال کرو اس زمن میں قرآن کریم میں اندیس کنٹیسٹ اسی سبق میں اس لیسن میں قرآن کریم کی ایک مثال ہے قرآن کریم کی ایک مثال بیان کرنے کے قابل ہے اپنی زبان کو نہ دو اتنی آزادی کہیں یہ تمہیں اپنا قیدی نہ بنا دے ایک نے بولا لفظ ہوتا ہے ایک نگفتہ نہ بولا ہوا لفظ ہوتا ہے درمیان میں رکھی تلوار کی طرح بول دیا اگر تمہارا الفاظ چلا جاتا ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں چاہتے ہو اگر تمہیں مانا جائے دانا تو بل قدر دانا کی زبان کو لو تھام تو اپنی زبان کو تھام لو اگر تمہارا independence